بسم اللہ الرحمن الرحیم کھڑی کے ساتھ بھی ہے اس میں اور باقی بونلیس بھی ہے یہ ککر میں میں نے اس کو ڈال لیا اس میں پیاز ڈالیں گے یہ تین میڈیوم سائز پیاز میں نے لیا یہ ٹیمٹر کا پیسٹ تین چار ٹیمٹر تھے میں نے پیسٹ بنا لیا ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرک مرچ پاورڈر ایک ٹی سپون حلدی پاورڈر یہ تینوں ہی ابھی جائیں گے بس دو چمچ لسن اور ادرک کے میں نے یہ ڈالیں تو اب اس کو مکس کریں گے یہ ڈیڑھ گلاس پانی ڈال کے تو چوچولے آن کرتے ہیں اس کو اوپر سے کور کر کے آٹھ سے دس منٹ لگوائیں گے یہ بھی اس میں ڈال دوں گی یہ تیز پتہ ایک اور یہ دو تین ٹکڑے دارچینی کے ایک بڑی لیچی اور دو چھوٹی لیچی سبز اور تین چار لونگ ایٹی پرسنٹ ہم نے اس کو گلانا ہے تو یہ میں نے اس کو اوپر سے بند کر دیا ڈکنا اس کا تو اب جب یہ سیٹی چلنا شروع ہو جائے گی نا تب تک ہم ہائی فلیم رکھیں گے جب یہ چلنا شروع ہو جائے گی تو پھر میڈیوم کر دیں آٹھ سے دس منٹ چلیں پھر ملتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد تب تک ہم اپنا دوسرا کام کر لیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سبز دنیا لیا میں نے کٹ لیا تھوڑا موٹا موٹا اور یہ سبز مرچیں یہ دس سے بارہ مرچیں تھی یہ تیکھی والی ہیں آپ اپنے حساب سے تیکھا ڈالیں تو یہ بدام ہے یہ میں نے چھیل لیا اور یہ دودھ ہے ایک کا بلینڈر جار لوں گی اس میں ڈال کے ان چیزوں کو دودھ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لوں گی یہ ساری چیزیں اس میں ڈالتے ہیں یہ بدام بھی اس میں ڈال لوں گی آپ کاجو بھی لے سکتی ہیں دونوں اگر ڈال نہیں ہے تو دونوں بھی ڈال سکتی ہیں تو یہ دودھ کا کپ تو اب اس کو بلینڈ کر لیتے ہیں پیسٹ بنا لیتے ہیں اس کا تو دس منٹ ہو گئے اب چیک کرتے ہیں یہ میں نے بند کر دیا تھا اس کی سٹیم نکل گئی ہے گوشت ہمارا گل گیا ایٹی پرسنٹ نانٹی پرسنٹ بس یہ اتنا ہی ہمیں چاہیے تو کڑائی میں میں نے اس کو ٹرانسفر کر لیا اب اس کا پانی خوشک کریں گے یہ نکال دیں گے پانی ہمارا خوشک ہو گیا اس میں سے ایک کپ آئل میں ڈالوں گی اس میں اس میں آئل تھوڑا زیادہ ہی جاتا ہے کڑائی میں تو اب باقی کے مسالے بھی ہم ڈال دیں گے یہ ایک ٹی بل سپون سوکا دنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون زیرہ پھوٹا بھونا ہوا یہ اس میں شامل کر دوں گے فلیم کو بلکل لو کر کے تو اب میں اس میں یہ ڈیڑھ پاؤ کے قریب دہی ہیں یہ اس میں شامل کر دوں گی فلیم کو تھوڑا میڈیم کرتے ہیں تو ان چار منٹ اس کو بھونیں گے چار پانچ منٹ ہوگا اس کو دہی ڈال کے میں نے اسے بھونا تو اب ہم ڈالیں گے جو پیسٹ بنایا تھا نا ہم نے دودھ ڈال کے یہ بادام سبز میرچ اور سبز دھنیا کا یہ اس میں شامل کر دیں گے تو اب اس سٹیج پہ میں یہ ایک لیمن کا جوس اس میں ڈالوں گی فلیم میں نے میڈیم رکھا ہوا ہے میڈیم فلیم پہ ہی اب اس کو پکانا ہے یہ آدھا ٹی سپون میں بلک پیپر ڈالوں گی دو کلو بیف تھا میرا ایک ٹی سپون میں نے ریڈ چلی پر ڈالا نو سے دس عدد سبز میرچیں تھی جو پیسٹ بنا کر ڈالا میں نے تو اب آدھا ٹی سپون میں نے بلک پیپر ڈالا آپ اپنے حساب سے سپائسز ڈال لیں نمک بھی آپ چیک کر لیں اس س تو اب میں اس میں اپنے حساب سے ڈالیں تو اب میں اس میں کریم ڈالوں گی دو سو ایمیل کریم ہے میں نے لی ایک پوری ڈب بھی آئی ہے ملک پیک تو اب اچھے سے اس کو مکس کریں گے تو دو سے تین منٹ ہم اس کو کور کر کے اوپر سے پکائیں گے دو سے تین منٹ ہو گا دیکھتے ہیں کیا حال چال ہے اس کا اسٹیج پہ اگر آپ کسوری میتھی ڈالنا چاہیں تو وہ ڈال سکتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی میرے بچوں کو پساند لیں گے تو چلیں ہماری یہ مگلائی کڑاہی بن کے ریڈی ہے ہم چولا کرتے ہیں بند یہ تھوڑی سی سبز میچ تھوڑا سا سبز دھنیا اور چاہیں تو ادرک بھی بری بری کٹ کے ڈال سکتی ہیں تو ہماری یہ مگلائی کڑاہی بن کے ریڈی ہے آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں یہ بہت مزدکی بنتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دے اجازت اور اپنا بہت سارا دھیر سارا خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں اجاز رکھے گا تو پھر ملتے ہیں ک اسی مزددار سی نئی رسپی کے ساتھ عبدہ کے لیے اللہ حافظ